ہمارے پاکستان کے صوبہ خیبر پختنخواہ میں شمالی وزیرستان سے لاکھوں کی تعداد متاثرین اس وقت چند مقامات پر موجود ہیں اور رمضان و مبارک میں ہمیں یہ ہوا کہ کیا ہی بہتر ہو کہ دعوت اسلامی کے مبلگین ان میں سہری ان کی افتار ہے کیونکہ میں جب ان کے میڈیکل کا کچھ چیزوں کا پتا چلا اسپیشلی جب میڈیکل کا طبیعی امداد وغیرہ کا اور بھی بہت سارے اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کی گئیں کہ آئیے ان کے ساتھ بھی ہم اپنا وقت گزارے ہیں کچھ رمضان و مبارک میں ان کے لئے سہری ان کی افتاری اور راشن پھر طبیعی امداد کے کیم بغیرہ ہوئے تو یہ ایک سسلہ چلتا رہا ماہل بنا قریب آئے ایک محبت بھری فضا قائم ہوئی پھر عید بھی پھر ان کے ساتھ منائے گئی تو کیا ہوا کیسے عید منائے گئی ہمارے مبلگین کی سرات ہے پھر انشاءاللہ ہم ہمارے امید ہے کہ ازر بھائی کو ہم اپنے ساتھ ٹیلی فون پر لیں گے جو وہاں گئے تھے اگر رفی بھائی دستیاب ہیں تو انشاءاللہ رفی بھائی کو بھی ہم اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لے لیں گے اگر ازر بھائی سے رابطہ ہو تو ان کو بھی ٹیلی فون لائن پر لے لیا جائے وہ بھی گئے تھے تو آپ کو وہاں کے مطلع ارز کریں گے ہم ایک ساتھ ڈاکٹر صاحبی ہیں موجود ہیں جو طبیعی امداد کے لئے وہاں رمضان و مبارک کے مہنے میں تشریف لے گئے تھے اور ان کے ساتھ ڈاکٹرز بھی تھے انہوں نے باقیدہ وہاں پر مریضوں کا علاج بھی کیا کیا ہوا کیسے ہوا اس کی بھی تفسیرات آپ کو بتائیں گے پہلے آئیے دیکھتے ہیں خیبر پختونخواہ کے صوبے میں جو شمالی وزرستان کے ہمارے جو اسلامی متاثرین ہیں ان کا عدوات اسلامی کا جو آپس کا جو انداز تھا آئیے اور عید کیسے گزاری ان کے ساتھ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں اے خاصا اے خاصا نیرسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آلہ کے جب وقت پڑھاتے ہیں مولای صاحب وصلم دائما من ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم امت دا كور جران بذی سلام مازد دم جرام مقلت بدانی مولای صاحب وصلم دائما من ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم امت پہ تیری آلہ من تلقائك ضیمات او او ماضل برقو في الظلماء من اظام مولای صاحب وصلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم لهم فمالي آلہ چنو فمالي آلہ خلق برقو في الظلم مولای صاحب وصلم دائما ابدا على حبیبك خیر خلق كلهم امت دائما برقو في الظلم مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کخیر خلق قلیم لولا الهوام لم تورق دمعا علی طلال ولا آرخت لذکر البانی والعلم مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کخیر خلق قلیم فکیف تنکر حبا بعد ما شهدت به عليک عدول الدمع والسقام مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کخیر خلق قلیم وَأَثْبَتًا وَجْدُ خَطْئِ عَبْرَاتٍ وَضَانًا مِثْلَبَا مِعَلَى خَدَّئِكَ وَالْعَنَمِ مَوْلَا يَصَا لِي وَسَلِّمْ دائماً ابدا علی حبیبی کخیر خلق قلیم صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ رفی بھائی ہمارے ساتھ تریف و لائن پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَخْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو کیسے ہیں رفی بھائی مزاز شریف آپ کے اچھے ہیں الحمدللہ رب العالمین اَلَا قُلِّ حَالَ حَيْسَ وَاللَّهِ قَرَامُ اس کے محض کی نظر کرام ہے باپا کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم نے ہمارے خیبر پختنخواہ صوبے کے جو شمالی وزرستان کے جو متاثرین ہیں ان کے کچھ مناظر دیکھ رہے تھے اب ماہ رمضان و مبارک سے ان کے درمیان مصروف عمل پائے گئے ہیں عید بھی اب ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی اب کیا ان کی پوزیشن ہے اور آپ نے ان کو کیسے پایا کیسے دیکھا کیا کہتے ہیں یہ حساب جبالباً میرا نظر کی غازت سات یا آٹھ روزہ تھا جسے نے آپ کی طرف سے وہ پیغام تشریف لائیا تھا جس میں باپا حضور نے بھی جلوہ دری فرمایی کی اور وہ پر فرمایا تھا جنہیں کی امداد ہمارے مسلمان بھائی جو پرشان ان کے امداد کی جائے اسی حیثہ بھی اس کے لیے کام شروع ہوا میں حاضر ہوا آپ میرا حنوائی بھی سمائی مادش تو شہر و افتار کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا تو روزانہ حیثہ بلا ناغہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے گھروں پر جا کے گھروں کے جا جا کے ان کو دے کر آتے تھے کھانا پھر پئی مقامات ہوں سہری افتار کے احتمام کرتے تھے جب سہری پہنچانے کا پرابلوم تھا تو ہم نے ان کو راشن کے طور پر راشن لیتے سہری کے لیے دیتے رہے میڈیکل تھے ہم نے ان کو پرابلوم بہت ہوسا میڈیکل تھا والحمدللہ ہمارے ڈاکٹر مرزام صاحب اور ان کے ساتھ ٹیمز تھے ایک ڈاکٹروں کی مروت نے میڈیکل کیمپ لگایا جو ابھی تک لگا ہو ہے ماشاءاللہ اور وہاں سینکنوں لوگ بلا ناغا آگر ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے دیگر مقامات پر پہلٹی ہوئے ڈاکٹروں کی بنی جا کے مصلی مقامات پر ان کی وہ عدویار دیتے رہے ہیں اصل اس صورتے حال تو ان کی دیکھی ہے وہ اب دلخصوص اید کے موقع پر جب دیکھا ان کا حالت آپ جب اید کا ذہن دیم گئے تو بہت کچھ نہ وہ سیکھنے کو ملا یہ ایک ایسی تعداعت ان میں تھی جو کل شاید ذکاعت دینے والی تھی آج یہ ذکاعت دینے والوں کے سم میں یہ بیٹھوئے دے جا رہے ہیں ان کو دیکھر بہت ایبر ذات ہوئی اللہ تعالیٰ بھی نیاز ہے اللہ جانے کب کیا آپ کو سکتا ہے وہ غر کو دکرنا چاہیے یہ کل کے بڑے بڑے لین لاد اور آج بھی جا رہے ہیں وہ ہاتھوں کی رفع دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کسی امداد مل جائے باپا کی تربیت کا صدقہ ہے کہ ہم نے کوشی کی ان کی عزت نفس کا بھی شا رکھا جائے کہ ان کو لائنوں میں کھڑے کر کے تو دکے کھلا کے نہیں بلکہ کوشی کیا سب مر ہی ہے چل رہی ہے اور ابھی بھی جانا جا رہی ہے کہ ہم ان کے گھروں کے جا کے ان کو نراشر مل جا کریں لیکن ان کو وہ جو تکلیف اور جو جلت والا معاملہ وہ نہ ہو ان کی عزت نفس کا بھی شا رکھا جائے اس انداز میں آج بھی شروع دیا ہم نے اور اس انداز میں آج تک جاری جاتی تک بھی یہ راشنگ کا تلسلہ اور میڈیکل کے زہر کو آنا ہی پڑتا ہے وہاں بھی الحمدللہ ہمارے مبلگین جو پشتوں ہیں وہ ان کی سنتے ہیں ڈاکٹروں کو سنجاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے سنتے ہیں کو سنجا رہے ہیں کیونکہ ان کو کچھ ایسی زیادہ چلیف اردو نہیں گیاتی سمجھ تو ایسا تو باقی عید کے موقع پر بچوں کے ساتھ وقتی جا رہا ہے لگے تو یہ حالت تھا جیسے اپنے بچے ویاد آ رہے تھے کہ اللہ نے ہمارے بچے اپنا گھر دیا ہے اور یہ بچے ہیں بچے ہیں اور آج بچارے ہیں بلیوں میں ہیں اور بے آثرا ہیں لیکن ہم نے دل اچھا بلکی وہ خوشی ایسی ہی تھی غاجی حضر جتنے شوراوی صاحب کے لگے لگن ایک بہت براہ باتلا ہمارے ساتھ آجا ہمارے مللین نے خوشی کی ان کو واقعی اید سما پیش کرنے کی آثرا ہم نے ان کے لئے جانور زوا دیا گوشت پکانے کے لئے گوشت شپین سے کبھی اچھے کھانے پکائے چھوٹے بچوں کے لئے ایدی کا احساب کرنے خوشی ایدی ان کے لئے جو بچوں کے کھانے والی کیزے ہوتی ہیں ان کے لئے ایک سپیشل سپس اپنا ہے خوشی کی بچے کو خود دیا ایدی دی اور وہ بچوں کے چیروں پر خوشی کے جب ان کو ایدی ملتی تھی اور ساتھ وہ کھانے کی دیکھر ملتا تھا بس وہ امید ہے کہ ان کے دعائیں اللہ کے رام اسے دعوت سامی کے لئے بہت جوزا اور تقیقہ بحث ملے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ والدین کے لئے ایسا ہوں کی دیکھنے تو خوش ہو رہے تھے کہ مارے بچوں کو ساتھ دعوت سامی کے احساب کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے اب یہ مستقین اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے ہمارا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے رفیم بھائی میں پھر ڈاکٹر نظام سے کچھ میڈیکل کے مطارق معلومات حاصل کر لیتا ہوں بہت بہت شکریہ رفیم بھائی اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی جزائے خیرتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ میرے مدنی چند کے ناظرین یہ سسلہ بھی جاری رکھنے کا برکل ہمارا ذہن ہے کہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا جائے اور طبیعی امداد کی حوالے سے دوکٹر اور دواؤں کا جو ایک سلسل جس کو جاری رکھنے کا ہمارا ذہن ہے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ ہمیں آپ کے مالی تعاون کی بہت ضرورت ہے اس لئے ہم آپ سے مدنی تجا کریں گے کہ آپ صرف ہمیں نقد رکم دیں ہمارا ای ڈی پیس اکاؤنٹ جو متاثرین کا جو اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پہ آپ اپنی کیش رکم جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے جو مدنی مراکیز ہیں مدنی مراکیز میں جو ہمارے جامیت المدینہ ہیں جامیت المدینہ کے نازم صاحب جو ہوں ان تک رکم جمع کروا ہیں ٹھیک ہے نا بابو ہمارے مدنی مراکیز میں یا ہمارے جو جامیت المدینہ ہیں دعوت اسلامی کے ان میں جو نازم صاحب ہوں نازم صاحب یاد دکھے گا نازم صاحب ہیں وہ نازم صاحب تک آپ اس کی رکم کیش جمع کروا سکتے ہیں صرف نقد رکم دیجئے گا سونا چاندی وغیرہ برائے کرم اس کی بھی ترکیت زکاة بھی ہم زکاة بھی نہیں لے رہے فطرہ یا جو بھی صدقات ہے واجبہ فطرہ وغیرہ زکاة ہے یہ نہیں لے رہے صرف کیش امانٹ وہ بھی صاف روپیہ آپ دیجئے تاکہ ان کی بھرپور طور پر مدد کی جا سکے اس وقت غالباً ہمیں یومیاں ڈیڑھ سے دو لاکھ کی اس وقت انیشلی ضرورت ہے روز کی لیڑھ سے دو لاکھ روپے کی ہمیں ضرورت پڑھنے کی میر اطلاعات ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آکانڈ نمبر یہ اس پہ آپ اپنی رقم جمع کروا سکتے ہیں یا پھر آپ فیدان مدینہ میں یا ہماری جامعیت المدینہ میں جو درس نظامی کا جو ادارہ ہے ہمارا اس میں جو ہمارے نازم صاحبوں ان تک آپ یہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اب یہ ازار بھائی بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں پھر انشاءاللہ دوکٹر اندزام سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزر بھائی کیسے آپ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک وطالہ کی کروڑا کرو رحمت ہے اس نے ایمان کی نعمت عطا فرمائے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے اللہ کی کرو رحمت ہے عزر بھائی عید کے علمہات آپ نے ہمارے متاثرین جو شمال وزرستان کے ساتھ گزارے ہیں پہلے تو بتائیں کہ آپ کو خود آپ کی اپنی کیفئیت کیا تھی میں سبھی زندگی کی واقعی یادگاری تھی اور وہ پہلے تو تھوڑا مشکل لگ رہا تھا سفر کے حوالے سے بھی اور جانے کے حوالے سے بھی لیکن جب گئے وہاں مجھے وہ اٹھائی سے رات مدنی مداشرے والی پاس نے یاد آ رہی تھی آپ کی باپا نے دل جوئی کسی مزرگ اسلام رائی کی وہ نماز کی جگہ کے حوالے سے کوف بہتا تھا فاملہ تو باپا نے وہ سب کی دی تصدیر دی اور پھر وہ اپنے جو واقعات بتائے اس سے پھر اپنے سینہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا واقعہ بیان کیا تھا ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جا کے بلخصوص بڑے بچے سب جو متاثرین تھے وہ میں وہ باقیہ مجھے بہت جانا وہ اس کو تھیا کر یاد آیا اسینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو جب وہ اپنے غلام کے ساتھ وہ رات کو راشن لے کر جائے پھر ان کے جنوالوں وہ بچوں کو کانا وہ کھلایا پھر ان کے ساتھ ہوتے گلے وہ بیٹھ گئے جب تاکو بیٹھے کھیل نینا لگے خوش ہونے لگے وہ کیسی جاتے ہیں وہ باتیں یاد آ رہی تھی اقلاف کیوں بندات اللہ تعالیٰ باپا کو آپ کو شورا کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ اس موقع پر متاثرین کو یاد کیا لیکن ہمارے لئے ایک بہت نیکیاں کمانے کا ذریعہ تھا اللہ تعالیٰ اخلاق ساتھ قبول فرمانے ہماری لئے کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے میں ڈاکٹر نظام سے میڈیکل کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرلوں عزر بھائی دی رہا سجیہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالکم آپ انہیں وہاں پر متاثرین میں طبیع امداد کے حوالے سے جو کچھ کوششیں کی کچھ آپ بھی وہاں کے اور آپ نے تو پریکٹیکلی جا کے وہاں کے حالات دیکھیں کیونکہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ اسلام ہے جو وہاں عملی طور پر گئے ہیں اوورال کیا بتائیں گے مدی جنہ کے ناظرین کو الحمدللہ باپا جان کی تغییر پر آپ کے حکم پر الحمدللہ عزبجل وہاں جانے کا ذہن بنا گئے اور وہاں ہم جب پہنچے تو کیونکہ ان کے یہ بچارے بے گھر بے یار و مددگار وہاں ہیں تو ان کو جو سب سے زیادہ ضرورت میں نے جو محسوس کیا وہ میڈیسن کی تھی اور ڈاکٹر کی وہاں ضرورت زیادہ تھی کیونکہ یہ جس علاقے سے آئے تھے وہ علاقہ تھنڈا تھا اور جہاں یہ قیام پذیر تھے وہاں کافی گرم تھا گرمی تھی جس کی وجہ سے کافی امراض ان کے اندر کافی ڈیزیز آ گئی تھی سب سے زیادہ جو مسائل تھے وہ ڈاریا کہتے ہیں ڈاریا کے پیشنٹ کافی وہاں پہ ہمیں ملے تو جب ہم وہاں گئے اور وہاں الحمدللہ عزو جل یہاں میڈیسن بھی کافی اچھی تعداد میں الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تھی اور الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی کی میڈیسن ہم نے اپنے ساتھ لی تھی تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پر ہم نے اپنا سیٹ اپ وغیرہ بنایا اور اوپڈی ہم نے سٹارٹ کی تو وہاں کے جو علاقوں میں جہاں وہ قیام پذیر تھے مختلف گاؤں تھے قریب قریب بٹے ہوئے ہیں تو وہاں وہاں جب اطلاع پہنچی تو وہ لوگ وہاں ہمارے پاس آئے اور جو بھی اپنی بیماری وغیرہ کے حوالے سے وہ بتاتے تھے اور انہیں ہم میڈیسن وغیرہ دینے لگے شروع شروع میں جب ہم نے ان کو میڈیسن دی اور وہاں جا کے ان کو ریلیف ملا کیونکہ یہ میڈیسن دوائے دینا اور ان کا یعنی کہ ریلیف ملنا ان کے لئے بہت خوشی کا باعث بنا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دوسرے دیگر جو بھی رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ دعوت اسلامی نہ ہے یہاں میڈیکل کا کیمپ لگایا تو الحمدللہ ہماری پوری ٹیم وہاں سے گئی تھی یہاں سے باب المدینہ سے بھی اپنا زمزم نگر سے بھی اور ہیدر آباد سے بھی ہم گئے تھے وہاں سے پنجاب کے کچھ اسلام بھی ہمارے آگئے تھے جس کے اندر الحمدللہ ازواجل میں خود آرٹوپیڈک سرجن ہوں تو آرٹوپیڈک کے حوالے سے ایک ہمارے ساتھ جنرل سرجن بھی تھے وہاں پہ ایک ہمارے فیزیشن بھی تھے وہاں پہ اور دیگر ہمارے سلائم بھائی تقریباً کمو بش سات سلائم بھائی کا ایک کافلہ وہاں پہنچا اور وہاں جا کر ہم نے کیمپ اسٹارٹ کیا تو وہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ٹرانسلیٹر ہوتا تھا جو کہ وہ ان کی زبان کیونکہ وہ اتنی نہیں سمجھتے پشتے میجورٹی پشتے میجورٹی میں تھے تو وہ ان کی وہ بتاتے تھے ڈیزیز وغیرہ تو ہم پہ روسی حساب سے ان کو مینیج کرتے تھے تو وہاں پہ الحمدلہ دعوت اسلامی کے مہاں جانے سے وہ بہت خوش ہوئے تھے اور بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے اور وہ ہمارے قریب آئے کافی کوئی ایسی میجور چیز جو آپ کو لگا ہو گیا یہ ماشاءاللہ مطلب دعوت اسلامی کے اس طبی مکتب سے کوئی مریض احساس ہی ہو گیا کسی کا ہڈی کا مسئلہ حل ہو گیا ہو الحمدلہ وہاں جب گئے تھے وہاں کیمپ لگایا تھا تو ایک پیشنٹ تھا وہ بھی متاثرین میں تھا وزیرستان والوں میں سے ہی تھا وہ اس کی بچی تھی تقریباً کوئی چھے یا سات سال کی بچی تھی اور اس کا جو ہاتھ تھا وہ فریکچر تھا ٹوٹ گیا تھا اس کا ہاتھ ایک ماہ سے وہ بچارہ پریشان تھا کیونکہ وہاں سے پھر وہ ایسے یہاں نکل مکانے کر کے جب آئے تو قریب ہی ایک شہر تھا وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا تو اس ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کی بچی کا آپریشن ہوگا اور کم اور بیش اس کے اندر کوئی 20 سے 30 ہزار روپے کا خرچہ ان کو بتایا پھر وہ دوسرے شہر میں آئے پھر وہاں ان کو ایک پروفیسر تھے ان کو دکھایا تو انہوں نے بھی ان کو تقریباً 20 سے 30 ہزار روپے خرچہ بتایا جب وہ میرے پاس پہنچے تو میں نے کہا بھی آپ ایک سرے کروا کے آ جائیں تو میں نے ان کا ایک سرے کروایا جب ایک سرے کروایا تو اس کا گرین اسٹرک فریکچر تھا بچوں کے اندر گرین اسٹرک فریکچر منیپلیشن کرنے سے صحیح ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ہڈی اپنی جگہ پہ آ سکتی ہے تو الحمدلہ ہم نے اس کا ایک سرے کروایا پھر وہیں پہ ہی اس کو لوکل دے کر اور منیپلیشن کی الحمدلہ عز و جل اس بچی کی ہڈی بلکل سیدھی ہو گیا الحمدلہ اس کو ہم نے پی او پی کر دی پھر اس کے بعد ایک سرے کروایا ایسا وہ یقین کریں جب وہ ایک سرے کروا کر آیا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آنکھوں میں آنسوں تھے یقین کریں وہ اتنا خوش تھا کہ رہے میں نے فون کیا اس نے گھر پہ کہ گھر میں صدقہ کر دو الحمدلہ بچی ٹھیک ہوئی بہت زیادہ دعوت اسلامی کی تعریفیں کر رہے تھے ایسا بڑی دعائیں دے رہے ہیں وہاں یقین کریں وہاں پہ ہم نے جا کے سب نے کہ زخم پہ ان کے مرم جب رکھا ہم نے جائے ان کو دعائیں دی آپ یقین کریں وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے بتائیں بتارے کہ آپ اتنی اچھی دعائیں لے کر آئے اور یہاں پر آپ اتنی دور سے یہاں ہمارے کیونکہ وہاں رمضان کا دن مہین تھے اور کافی گرمی بھی تھی اور اس کے باوجود اور آپ سب کے بھی روزے ہیں ماشاءاللہ تو وہ کافی دعوت اسلامی سے قریب آئے اور بڑی محبت کی انہوں نے اور ہمیں پیشکش کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ افکار کریں آپ کو پیشکش کرتے تھے یہ بہت اچھی یہ بڑی خوشی خوشی آنے کہ وہ پیشکش کرتے تھے الحمدللہ پھر اسی طرح ہم دیگر علاقوں میں گئے نا قریب یعنی کہ بنو ایک شہر ہے وہاں پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ڈاکٹر مجلس کا کافلہ گیا پھر یہ جو سامان ہمارے جو تقسیم کیا راشن وغیرہ وہاں پر گئے اور وہاں پہ کافی پیشنٹ ایک دفعہ ہم نے دیکھے تقریبا یعنی کہ کابر میں ایک گاؤں ہیں الحمدللہ وہاں ہم نے دو دن کیمپ لگایا وہاں میں تقریبا کم و بیش تقریبا اسی سے سو مریض ہم نے دیکھے اور پھر ہمارا کیم الحمدللہ اس قدر یعنی کہ اس کے اندر پیشنٹ کا فلو بڑھ گیا کہ شروع میں تیس سے چالیس پچاس پیشنٹ تھے الحمدللہ اب جو ہے وہ اس کا فلو بڑھا تقریبا سو سے زیادہ پیشنٹ آنے لگتا تو الحمدللہ عزو جل اس سے جو ہے وہاں جو تھے اسلام بھائی وہاں کے جو متاثرین تھے ان کو آج سب بڑا ریلیف ملا دعوت اسلامی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے الحمدللہ عزو جل اور بڑی دعائیں دے رہے تھے کھانا پینا کھانا پینا ملتا رہے مناسب طور پر دوائی ملتی رہے کلیف وہ تو انڈرسٹوٹ سی بات ہے کہ جو گھر ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے جو باہر متاثرین والی کیفت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس طرح کے ریلیف ملنے سے ایک سہولت ملنے سے امید ہے کہ ایک دعائیں نکلتی ہیں ایک خوشی دل سے داخل ہوتی ہے پھر ماشاءاللہ ایک دین اور مذہب کے حوالے سے محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے یہ عاشقان رسول یہ دعوت اسلامی کے مبلغین یہ نیکی کی دعوت کو دنیا بر میں پھیلانے والے ہمارے اس دکھ درت اور ہمارے اس پریشانی میں ہمارے ساتھ ساتھ خرے ہیں اور یقیناً دین دین مطین اسلام اور شریعت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر صیرت پاک کو دیکھیں تو وہ اسی طرح دین اسلام کا ایک پورا نظام ہے کہ جو نیکی کی دعوت بھی ہے تملیگ دین بھی ہے پریشان حالوں دکھیاروں کی مدد ان کی غم خواری ان کی خیر خوائی اور بہت کچھ اس میں شامل ہے علیہ دوائیں دعائیں سب ایک پورا اسلام ایک ذابطہ حیات ہمیں دیکھتا ہے پورا نظام میں دیتا ہے ہمارے پر وہاں کے کچھ تاثرات بھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی مجھ سارا در شکر گزاری مجھ یہ دعوام دیدے مجھ سارا در تاون غووکا کاد دعوائی بھی کانرہ در خوارکی امداد بھی مجھ دید لائش در شکر گزاری دعوت اسلامی مجھ سارا در امداد غووکا دعوت اسلامی کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے شمالی وزیرستان کی اتنی حدمت کیا اور اتنا سمان لیا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ایسا ایک دینی ادارہ جس کے پاس کوئی مال کا مانکہ یا کرباری کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انہوں نے ایسے مشکل وقت میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ساری دنیا پر پلا دے اور اس مشن کو جاری و ساری رکھ دے ہم امیرے ملت حضرت مولانا محمد اطار قادری صاحب کا بہت مشکور ہے اور صاحب دوات اسلامی کے اور صاحب جینا ناظم صاحبان کے بہت مشکور ہے انہوں نے بہت حدمت کر لیا اور بہت حدمت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بہت سی مالی حدمت کر رہے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہے ہم شواری اور شمالی وزیراستان سے ایک اپنیشن کی وجہ سے برداشت کی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہمارے ساتھ ہوں وہ پیچر پر آ رہے تھے بہت سے بچے بیمار ہو گئے ہیں بعض کی پیٹ خراب ہو گئے ہیں اور یہ دوات اسلامی والے ہمارے ساتھ بہت مدد کر رہے ہیں حکومت نے بہت مدد کیا لیکن دوات اسلامی والے نہیں وہ بہت مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر واہرہ دوائی یہ چیزیں ہم کو مگوار رہے ہیں ٹینٹ والا مستہ ہے ہمارا ٹینٹ نہیں ہے ہمارے گروہ میں لکھی نہیں ہے ہمارے گروہ میں ہم یہ بیچھا رہے ہیں دوات اسلامی والے سے آور کے داروں سے سبحان اللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد آئیے کچھ کالس لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہسپتال میں کس طرح مریضوں کے عیادت کی گئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد کرمہ تاری ہے نور کالونی حویر علیہ سے حضرت کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آج ہے جس کا موضوع وامخاری ہے الحمدللہ یہ امیر علیہ السلام دامت وبرکاتہ ملاریہ کی یہ سوچ ہے کبھی کس موضوع پہ کبھی کس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو وامخاری یہ بہت اچھا موضوع ہے میں نگانے شرعہ کی بارگمہ یہ عرض کروں گا کہ حضور ہمارے امیر علیہ السلام اور ہمارے جو بذرگانے دین ہیں وہ ان کا وامخاری کا صحیح کچھ ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے ملاقات کرتے ہیں اور موقع محل کے مطابق سر پر ہاتھ پھیرنا بڑی بعض اوقات بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سننا پھر بوڈی لینگویج یعنی اپنے تاثرات کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا کہ مطلب واقعی آپ دکھی ہیں پریشان ہیں اس طرح کے انداز اختیار کرنا اور جہاں جہاں جس کی جس طرح مدد ہو سکتی ہے تعاون ہو سکتا ہے ان تمام تر چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا پھر امیر علیہ سنت کا جب وہ آزادی کا ماحول تھا تو جنازوں میں شرکت کرنا قبرستان جانا تعدفین میں شرکت کرنا سوئیم میں شرکت کرنا پھر گھروں پہ جا کر دم کرنا دعائیں کرنا اور بہت کچھ تعویزات وغیرہ روحانی علاج کے حوالے سے اپنے آپ کو امت کے لیے پیشے پیش پیش رکھنا اور دیگر دکھ سک کے حوالے سے مشورے دینا تو دیل جو ہے گمخاری کے یہ بہت منفرد اور دلکش اور برے پریکٹیکل انداز ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے جس میں دیل جو ہی بھی شامل ہے اس میں گمخاری بھی شامل ہے توفہ تاہف کا لیندین بھی اس میں حسب ضرورت ہونے کی صورت بنتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ کول سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم الصلاة ورحمت اللہ وبرکاتو محمد خالد رضا ان کے شہر کونہ سے حرز ہوزار ہو ماشاءاللہ نگاہ نا شورا باپو اور دگار اسلام بھائی جو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت بیارت سلسلہ اس سلسلے کے اعتبار سے دو باتیں عرض کرنی ہیں بھلی تو باپو آج حضر اللہ جو ملاقات ہو گئی اور دو بات بھائی خیر کی ترقیب بنی دل زوی کی ترقیب بنی لیکن باپو کی ترقیب اسی طرح مسلمان کے دل زوی کی جائیں مسلمان کا دل خوش کیا جائیں تو میری بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ صباح کو تلہ رہتے کچھ نہ بھائیو کو اسی طرح ملاقات کر گئے انکہ کی دل خوش کریں دوسرا سوال یہ آرز کرنا کہ کیا دعوت اسلام مجلس بنی جو اس قرآن کے اسلام مجلس جنہوں نے اپنے والگین کو اور دوست لکھل کیا ہو رہی برای قرآن اشان فرما بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ باز عابتہ کو اسی مجلس تو نہیں اور نا ان کو ڈھونڈا جاتا ہے لیکن میرا ناکس مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ ایسے کوئی اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو اول ڈھاؤس میں داخل کروایا ہے تو میرا مدری مشورہ ہے کہ انہیں سنت سلسلہ سمودری گمبت توفے میں دے دیا جائیں اور اس موضوع پر جو بیانات وغیرہ ہیں وہ توفے میں دے دی جائیں اس طرح کے مدری مقالمے جو ہوتے ہیں مدری مذاکروں میں سے بیانات ہوتے ہیں مدری گلدستے وغیرہ خوشش کر کے وہ لے کر ان کو سینڈ کر دیا جائے ان کو اس کی گلدستے دے دی جائیں تو اس طرح کی ترقیب بن سکتی ہے تاکہ ان کے دیل میں ماباب کی عظمت اور محبت پیدا ہو اور جو انہوں نے غلطی کی ان کے سامنے اظہار ہو لیکن جو بھی بات ہو ایک چینل پر ایک جنرل بات کرنے ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے لیکن جب پریکٹیکل کسی چیزے بل مشافہ بات کی جاتی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد جی کول سنائیے محمد کاشی کاشی پاک ترمزی کابینہ سے مدنی چینل اپنی برس سے اٹھا رہا ہے آج مدنی مقال موضوع غم خاری ما شاء اللہ عز و جل دل کے اندر رہا کئی والد کی محبت مزید پر چلی جا رہی ہے اللہ تعالی نگران شورا اور تمام عراقین شورا کو باپا کا مزید پیاد عطا فرمائے اور اسی طرح جو غم خاری ہے اللہ تعالی ہم صلوی بھائیوں تو بھی برس چڑھ کے غم خاری کرنے کے طفیق عطا فرمائے میری مدنی جائے ناکست حرض ہے کہ سرچ کریں اور وہاں پہ بھی اس اندار کا مخاری کا سلطلہ ہو انشاءاللہ عزا وجل اس سے بھی امید ہے کہ اسلامی بھائیوں کے اندر مزید مخاری کا ذہن بنے گا اللہ تعالی ہم سلطلہ عمل کے تصفیق تعالی شورا عرض ہے کہ ہمارے علم عمل میں اضافے اور کی برکت عطا فرمائے بہت سارے زندگی میں مواقع ملتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ اس پورے سیٹ پیسے سے نہیں ہو سکتا مسکرات سے تو سکتا مسکرات میں کتنا پیسہ رکھتا ہے مورال سپورٹ کے آدمی مطلب کہ کچھ بات سنتا ہے کوئی راستہ بتاتا ہے بہت سارے دخ دردور کرنے کا ہوتے ہیں پریشانی دعائیں کی جاتی ہیں دعا کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں لے آئیے اجتماع میں لے آئیے ان کو مدنی کافلوں میں سفر کر دیجئے بہت یہ جو ہوس جو ہیں بزرگ کیا ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ اجتماع میں آئیں پرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے دعوت بھی دی ہفتہ وار اجتماع اور بعض مدنی چینل بھی دیکھتے تھے تو ان کو پرمیشن ہوتی کہ مسجد جا سکے اور کچھ ہیں معاملات ان کے ساتھ اگر باقاعدہ اجتماع آ سکتے اس پہ غور کرنا ہے کوئی ترکیب ہونا تو یہ کیا اجتماع میں آئیں تو تھوڑا وہاں بیٹھیں گے اسلام اغیر کہیں تو ایک ہفتے میں کم مانا تو یا سالانہ تو ترکیب نہیں ہے جب آئیں گے تو اپنا ایت ملے گی محبت ملے گی تو حسرت ہے کہ کچھ فرق پڑتا رہے اس پہ غور کرنا چاہیے یہ کول سنائیے ہند زیری قابلہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ یہ مدنی چینل پہ نگران شورہ اور کچھ تفصیلی گفتگو بیان فرمائے ماشاءاللہ عزوجل کئی ایسے ہند کے اندر اسلامی بھائی جن کے والدین آج بھی جو ہے جن کو عید تو کیا ہے وہ اس مہینہ ہو بارو مہینہ دیکھنے ان کی زیارت کرنے ان کے حال خیرات وغر پوچھنے کے لئے نہیں جاتے ہیں اس لئے ان کو آپ نگران شورا کی بارو میں عرض ہے کہ بس آپ تفصیلی سے بیان فرمائیں بات کے روشنی ڈالے بس یہ عرض میری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلکتا ہوا دل خراش موضوع ہے جس پر جت نہ بولا جائے اتنا کم ہے اس وقت دنیا میں ماباب کا جو بڑا دکھ ہے اس بڑے دکھوں میں ایک دکھ اولاد کی نافرمانی ہے اولاد کی طرف سے تکلیف ہے ایک تو ہوتی ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرتی دوسری ہوتی تکلیف دیتی ہے زبان سے تکلیف دیتی ہے کردار سے تکلیف دیتی ہے ماباب دیکھنے کو ترستے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا میرے میٹھے سلام بھائیو بچوں کے بچے ہو جاتے نا دادا دادا دادی ہوتے نانا نانی ہوتے ان کا جو دیلیں اپنی اولاد سے زیادہ بعض اوقات پوتے پوتیاں اور نواس نواس ہوتی ان میں ان کی زیادہ عباد رغبت ہوتی یہ محسوس کیا جا سکتا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پوتے پوتی کو دیکھیں نواس نواس کو دیکھیں لیکن یہ اپنا تو مون دکھاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کا مو بھی نہیں دکھاتے بلکہ اپنے بچوں کا بھی پیدا رہی سا زین بنا دی تے ہوگی ان کو ان کے دلوں کو نانا نظرانداز کیا سوچئے کل آپ کی اولاد آپ کو نظرانداز نہیں کرے گی وہ نہیں کہ یہ اگر راستہ غلط تھا ابو تو آپ نے یہی راستہ تو دادا کے ساتھ اختیار کیا تھا اس میں بعض وقت مادت کے ساتھ جو گھر میں آنے والی جو بہو ہوتی ہے اس کا بھی کچھ کو عموماً جو بہت سارے اور لوگ بھی آئے چینلز والے تو اس بات کو نے نہیں لیا اور ایسے پہلو موجود ہیں جس کو بڑے مان سے بیٹے کی شادی کی بہو کو لے کر آئے رکھا اور اس کے بعد پھر اس بہو نے جو ان کی بات ہے ہم نے سنی اس بہو رہیں گے کہاں رکھیں جگہ نہیں آمد نکم مہنگائے بڑھ گئی بچارہ کہاں رہے گا اللہ کی پناہ یہ کوسٹن مارک تو ہے سوال یا نشان تو ہے کہ آخر یہ باپ شادی کے بعد ہی اور ڈاوس کیوں پہنچا آپ کی شادی سے پہلے یہ اور ڈاوس کیوں نہیں پہنچا یہ ماں کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے ان میں اتفاق کا ذریعہ بنتی ہے اپنے بچوں کے ابو کو یاد دلاتی ہو کہ آج آپ نے اپنے ابو کو پھل پہنچائے فون پہ بات کی سلام دعا کی ان کے جا کے بیٹھے آپ کی امی کے پاس گئے آپ کی امی سے اپنے دعائیں لی آپ کی امیہ کو یاد کرتی تھی نصیب والی ہے وہ عورت نصیب والی وہ امید ہے وہ بہت سواب کمائے گی تو جنت مقام بنائے گی مگر ایک بہو ایسی ہوتی ہوگی جس کو سسر اور ساس کا وجود ایک آنکھ نہیں باتا ہوگا کوئی شرعی معاملہ بھی نہیں ہوگا بلا اجازت بلا کوئی شریعت کی کوئی اسی صورت نہیں بنتی ہوگی وہ صرف محض بگ حسد دولت شورت نا جانے عجیب قسم کی ہرس و لالچ میں آ کر اور مختلف باطل تصورات اور باطل جذبات میں بے کر پھر یہ ایک بعضوں کا نالائک قسم کا جو شور ہوتا ہے نالائک ہوتے ہیں جو اس طرح کی باطوں میں آجاتے گئے وہ ماباب کی دل آزاریاں اور ماباب کی حقتلفیاں کرنے پر اتراتے ہیں تو ان سب کو غور کرنا چاہیے اللہ تعبار سے ڈرنا چاہیے اور ماباب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے ماباب کا عدب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے ملف ماباب کی طرف تکلیف ہے پریشانی ہے ظلم ہے سبت کریں سبر کریں برداش کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں نرمی پیدا کرے لیکن براہ کرم ان کو اٹھا کر پھینک نہ دیں ازو معتل نہ بنا دیں گھر میں بھی اگر ہیں تو ان کو اس طرح بے یار و مددکار نہ چھوڑیں کہ ان کو لگے کہ مجھ سے زیادہ عزت تو میرے گھر کے چپڑاسی اور نوکروں کی ہے ایسا نہ کریں کیا بگاڑا ہے ماباب نے آپ کا یار کیا بگاڑا ہے ماباب کیا بگاڑا ہے اگر ان کی کوئی پرورش میں تربیت نہ کمی رہی بھی گئی تو یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے آپ کو اس طرح کی سزائیں دینے کا کس نے اختیار دے دیا اور پھر جب اللہ نہ کری یہ سزا پلٹیکر آپ تک آئی نا اور آپ کی اولاد نے آپ کو اٹھا کر پھینک دیا نا تب ماباب آئیں گے لیکن اس وصلی ماں کی مزار قبر پہ جا سک ہوگے باپ کی قبر پہ جا سک ہوگے وہاں رو سک ہوگے اور شاید کچھ نہیں کر سکیں گے میں ڈارا رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غزب سے ڈارا رہا ہوں اور مقافت عمل سے ڈارا رہا ہوں برائی کرم اپنے ماباب کا دل خوش کیجئے ماباب پر رحم کیجئے اور کسی بھی معاملے میں کوئی کمزوری ہے کمی ہے اتفاق کی کمی ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہے کچھ بھی اسی چیز ہے پلیس شرعید میں لے لیجئے یہ انتہائی قدم مت اٹھائیے ماباب کے لئے پلیس میری مدنی انتجا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے ماباب کا مرتی اور فرما بردار بنائیں ہمارے اسلامی بھائی ہسپتال گئے ہسپتال میں جا کر مریضوں کے عیادت کی آئیے دیکھتے ہیں ہسپتال میں کیا کیا ہوا مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمیں ایک ہسپیٹل میں موجود ہیں اور یہاں پر کافی تعداد میں رازی اچھا کیسے لگ گئی رازی بھائی یہ جو مریض داخل ہوئے نا یہ بچارہ راستے کے اوپر کھڑا تھا تو وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہی اس کی خراب ہو گئی تو جو موٹرسیکل چلا دیں حضرات وہ سوچتے نہیں کہ آگے کیا کر رہے ہیں اور کس کی گیا بھائی اس کے بھائی بہن پریشان ہوں کہ فیملی پوری پریشان ہے یا آسپیٹل کے اندر ہیں تو ان کو چاہیے کہ موٹرسیکل بھائی جو اپنے آپ کے حال کو پر پر جی بہت اچھا انہوں نے پیغام دیا اللہ تعالیٰ کو شفایہ بھی عطا فرمائے چلیں دعا کیجئے یا اللہ کریں گے ماشاءاللہ مسکر آئیے اور مسکر آئیے ماشاءاللہ اسی طرح خوش رہیے جانے بھائی تو ایک اور مریض اسلام میں ہمارے ساتھ ہیں اب شاید ان کو کافی بیچینی ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے ہیں یہ اصل میں ہوتل میں بہرے کا کام کرتے چائے لے جانے لے کے آنے تو یہ جیسی روڈ پہ آیا تو ویگن آ رہی تھی اس نے ٹکر مار جونوں ٹانگوں میں بھی لگ گئی پاؤں اس کے ہاتھ میں بھی فریکچر ہوگئے یہاں جتنے مریض مریض موجود ہیں تمام کو صحت کامل آجل نافیہ تا فرم ہم تمام گناہوں کے مریض کو گناہوں کے مرض سے شفا نصی فرم نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے میں تو ہماری غیب سے مدد فرم دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینے کا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی پچھلے دنوں ہمارے عبید باپو جن کو بھی آپ نے دیکھا مریض کی عادت کرتے ہوئے ہمارے عبید باپو کے والد صاحب پہ انتقال ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کو گری کے رحمت فرمائے فون پر تعذیت کہلی تھی لیکن اب اجتماعی طور پر آپ سب سے بھی لتجہ کروں گا کہ عبید باپو کے والد صاحب کے دعائے مغفرت بھی کر دیجئے اور اللہ تعالی ان کے الہ وحی کو صبر عطا فرمائیں تو ما شاءاللہ یہ ہسپتال آپ گئے تھے جی ساتھ تھے اب کہاں اس شعبے کو سمبھال گیا تھا کیسا آپ ہسپتال کا دور آپ آج صاحب یہ ہسپتال کے انسٹر دکھائے گئے اس میں مریض اورتھوں کا حوالے سار تھا ہڈی جوڑ کا ہسپتال پہلے سیڈمیٹ تھے آپ پیشن وغیرہ ہوئے تھے اس کے بعد ایک اور ہسپتال میں جب ہمارا جانا ہوا تو وہاں آگئے تھے خوشیاں بھاٹنے کے لئے اور ایک مریض دکھایا بھی گیا وہاں کا تو ان کے نلکی لگی تھی سانس کی پرابلم تھی خوشیاں دیتے دیتے اب ان کے چہرے پر مسکرات ہی لارہ تھے کہ پیچھے سے رونے آواز آنا شروع ہو ہو کیوں تو جب پلٹ کے دیکھا جو سویٹس وغیرہ مٹھائی لے کے گئے جو بھی شیر نہیں وہ بھی بند کری پتہ لگا کہ پیچھے مریض کا انتقال ہو سارا جو تبیت تھی عید دوسرا دن تھا بتا رہے ہیں شاید چھتیس سال عمر تھی باب الاسلام شہر بدین کے اور کوئی بڑی بیماری ایسی نہیں کہیں گے موشن اور موشن جس میں ایڈمیٹ ہوئے تھے اور دنیا سے چل بس وہ سار جو گھر کے مرد تھے وہ رو رہے بلکل مسلمان کا انتقال ہو جانا اتنے مقصد ہر بیٹ کے اوپر مریض موجود تھے اور وہ کے عملے نے بتایا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے عید کے پہلے دن سے اب تک تقریبا کم ویش پانچ سو کیسیس موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے ہمارے پاس آچوں کون سے عید کے پہلے دن سے لے کے دوسرے دن تک پانچ سو آپ لوگ کرتے کیا ہیں میرے نوجوان اس میں نوجوان کی مہینجر ہوگی آپ لوگ یہ حدثات بھی نہیں آپ کو مطلب کرتے اب یہ پچھلے دن ہمارے باب المدینہ میں سمندر میں کئی ہمارے دوب گئے بیچارے اللہ تعالی ان کو غری کے رحمت فرمائے 35 سے زائد اللہ تبارک وطاللہ ان کو غری کے رحمت کرے ان کے اللہ ہائیکین بھلا صبر دے تو اب دیکھئے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ سب واقعات کیا ہمیں نہیں وہ کرتے آپ کہ میں نہ ہوں موٹر سیکل چلانے والے یوں یوں جاتا 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 جیسے روڈ ہے میدان تھوڑی میدان بھی ہو تو گرو کے تو میدان میں لگتی نہیں ہے بات کی آپ تو گئے اسپتال میں یقینا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو آپ کا پورا گھر اور خاندان جو تکلیف میں آگئے سب کی خوشیاں ایک طرف رہ گئیں محسوس تو کیجئے اس پہ ضرور نہیں ہے کہ موٹر سیکل چلانے والے ہی کی غلطی ہو یہ ضرور نہیں ہوتا وہ شراف ہوتا کونے پہ جا رہا ہوتا اللہ تعالی ہدای دے ان ویگن والوں کو ڈھا کر مار دیتے ہیں کار والے مستی میں چلا رہے ہوتے ٹرک والے اڑھا کے چلے جاتے سوزوکی والے مار دیتے ہیں موٹر تھکل والے کو اڑھا دیتے ہم آخر ایک تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ موبائل فون استعمال کیے بھی گئے اس میں شاید ہو گیا گئے یہ حادث بھی ہوں گے جو موبائل فون لے گئے چلا رہے ہوں گے اور بس یہ موبائل فون گرنے والا گئے پکر رہ جائیں گے اور گئے موٹر سیکل بھی گئی یا کار میں جا تو کار بھی گئی اید پر فن ویلنگ بہت کی ایک وائل پر چلا جی بتانے ان کو کون سا انہا مینہ ملتا کیا ملتا ہے آپ تو اپتو پی دیگئے بھائے سرجن تقریبا اس دفعہ جو اید کے آتے نا پیشنٹ اس کے اندر آٹھ سے نو اموات بھی ہوئی ہے اور وہ نوجوان تھے اور ان کی امنیں کم و بیش پندرہ سال سے پچیس سال کے درمیان ہوں گی عید میں بھی موت آتی ہے ہم تو عید جب آتی ہے یا چاندرہ آتی ہے تو ہم سمجھتے جیسے کہ ماذا اللہ یہ موت کیا ایام نہیں ہے چاندرہ رات بھی مرنے والوں آگئی نوجوان کیسے کیسے تو اے میرے نوجوان اسلامی بھائیو پلیس میری مدنی انتجا ہے اپنی زندگی کو رخ تبدیل کیجئے اور اپنی زندگی کو اس دنیا کی مستی میں مست کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اترنے سے اچھا ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا والی زندگی گزار کر اس کی راہ میں جان دے دے مرنا تو پڑے گا جتنی سانسے وہ پوری ہونی ہے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کیوں اس طرح کی حضور قسم کی زندگی کو آپ نے پال کر رکھا ہوا ہے تعلیم کے نام پر ہو پروفیشن کے نام پر ہو یا انٹرٹین منٹ کے نام پر ہو پلیس میری بات کو سمجھ دیں کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی اور پریزگاری کی توفیق عطا فرمائے اور تمام میرے مدیشان کے ناظرین جو آپ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو نیکی اور پریزگاری کی توفیق عطا فرمائے تو حدیث میں وہ سنیے کہ ارشاد فرماتے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی گمخواری کرتے ہیں کسی کے جنازے میں جاتے ہیں یا آپ کسی کے گسل میت میں جاتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ جس کے یہ گئے ہیں اسی کو نفع ہوتا ہے نہیں بلکہ خود اس جانے والے کے لیے جتنا کچھ عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے ابھی دوران بیانی میرے ذہن میں کچھ مدری پھول آیا میرے کہ آپ کو بیان کر دوں تا کہ کبھی کو اسی جگہ دیکھیں تو پیچھے نہ ہٹا کریں کہ اپنا خود ذاتی طور پر جتنا فائدہ ہے وہ بیان سے باہر ہے چنانچہ امیر علی سنت نے اپنے رسال جنازہ نماز جنازہ کے احکام میں جو ایک حدیث بیان کی ہے حضرت سیدنا دعود علی نبی علی صلی علی یہ شرع صدر کی روایت ہے دعود علی 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 جس نے محس تیری رضا کیلئے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جس روز وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ہمرا چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کر دوں گا اب غور کیجئے کہ جنازے کے ساتھ یہ جو معاملات کرتے ہیں ان کو کس قدر سواب ملتا ہے سنیئے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی اور مرتضی شیر خدا قررم علی و جہول کریم سے روایتیں سلطان مدینہ صلی اللہ علی علی و سلم نے اشار فرما کہ جو کسی میت کو نہلائے کفن پینائے خوشبو لگائے جنازہ اٹھائے نماز پڑھے اور جو ناکس بات نظر ہے اسے چھپائے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو یہ بہت سارے کار اس پر عمل ہوگا گم خواری کا اس میں موقع ملے گا اس میں دیل جو ہی بھی ہوتی ہے جس کے آپ نے جنازہ میں شرکت کی اس کا آپ کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر خوشی بھی داخل اس انہوں نے میرا ساتھ دی میرے دکھ میں یہ میرے ساتھ رہے اور غم مخاری اپنی جگہ پر پڑھ نماز جنازہ اگر موقع مانع کوئی شرع رکاوٹ نہیں اللہ توفیق دے تو جب عموما ہمارے مساجد میں نماز کے بعد جنازے کی ترقیب ہوتی ہے تو جب کہ مانع شرع رکاوٹ نہیں تو میری مدر انتجا ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی چاہیے اللہ اور مزید توفیق دے تو جنازے کے ساتھ جانا چاہیے کبرستان تک بھی اور اللہ مزید توفیق دے تو اگر موقع ملے تو اس کے غسل میت وغیرہ میں ساتھ دینا چاہیے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسے سواب بڑھے گا کچھ کالس لیتے ہیں ہمیں آپ کو جزا خیر فرمائے وہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کر لیجئے الحمد اللہ ہند میں بھی دعوت اسلامی کے مدارس جامعات موجود ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو راستہ بتا دیا جائے گا اور سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد احمد اطاری باب المدینہ کراچی فیڈر بی ایریا حسین آباد میرا نگران شورہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا جیسے ہم بچوں کو گود لے لیتے ہیں تو کیا جن کے والدین نہ ہوں وہ اور وہ ان کی خدمت کرنا چاہیں تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی ایک کو اپنے گھر لا کر ان کی خدمت پیس ہی السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں اس معاملے میں اتنی زیادہ نولیج نہیں رکھتا اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں اور ایک عام مسلمان کی غم خواری کا اور ان کی دل جوہ کا ذریعہ بنتا ہے اور کوئی محل دل میں خوشی داخل کرے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہ آتی ہو اچھے چنگتوں کے ساتھ تو امیدے کے ٹھک ٹاک ثواب ملے گا مگر شرعی رینمائے لے کر کام کرنا چاہیے کوئل سنائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ممکن ہے کہ والدین سے کوئی ایسا قصور ہوا ہو والدین نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے اولاد مجبور ہو گئی ہو اور ایسا کچھ کیا ہو میں نے آپ کو اس لئے ارس کی ہے کہ شرعی نمائے لے لی لی جیئے نفس پر بھروسہ مت کیجئے کہ ماباب اگر ظلم کرے بھی تبیع اولاد کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ ان کے ساتھ زیادت نہیں کرے یعنی جس قرآن نے ماباب کے آگے اوف کہنے سے ان منعہ فرمایا کہ ان کو اوف بھی نہ کو کہ اس میں ان کا دل دکھتا ہے فتح رضویہ میں آل حضرت امام سنت سرات ورمائی کہ جس طرح ماباب کی اطاعت واجب ہے اس طرح ماباب کو راضی رکھنا یہ بھی واجب ہے تو اب اس پہ غور کر لیجئے میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا ماباب انسانی ہے ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے کوئی بھی مطلب کہ ایک ایسا رویہ اختیار کر سکتے جو حکمت عملی اور مسئلیت خلاف ہو لیکن آپ نے جو کچھ اٹم کیا جو کچھ اقدامت اٹھائیں کیا آپ نے اس کے مطالق کسی شہر رنمائی لی کس کے مطالق پوچھا گئی یہ زیادتی ہے ظلم ہے جبر ہے کہیں میری خبر میں آگ نہ لگ جائے میرے بابا کی مجھے بدعا نہ لگ جائے میں تباہ برباد نہ ہو جاؤ آپ پوچھ تو لیجئے پوچھنے میں کیا مسئلہ ہے اور یہ عام دوستوں سے گھلیوں میں اور اس طرح نورمل مت پوچھئے گا میں نے آپ کو فون نمبر دے دیا آپ کو کوئی پروبلم نہیں آپ مجھے اس طرح کے اسلام جو بھی دنیا میں مجھے سن رہے ہیں اس سطح یہ کال کرنے والے نمائند ہی کر رہے ہوں کسی کی لیکن فون نمبر میں نے آپ کو دیا ہے آپ شرح رہنمائی لے لیجئے 0300 0200 015 5 ہے جو نمبر ہے یہ آپ دکھا دیجئے گا تو یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے شرح رہنمائی کا یہ رہنمائی لینا تو مشکل کام نہیں ہے ٹھلی ٹیلی فون ملان دن رات اتنے فون کرتے رہتے ہیں پوچھنے میں کیا رہے جاؤ یار بول دیں گے تو ناجائز ہے بول دیں گے تو گھر پہ لانا پڑے گا پھر سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے مفتی صاحب نے سمجھا دیا تو نہیں آپ ناجائز کر رہے نہیں آپ حرام کر رہے نہیں آپ گناہ گار ہو رہے اسی تو اجازت نہیں ہے آپ کو یوں کر نا پڑے گا اتنا کچھ مولانا نے مفتی سمجھا دیا میں تو پھز ہوں گا چھوڑو چھوڑو رہنے دو پھر سوچ لیجئے آپ کیا کر رہے ہیں یہ خود ہی آپ کے دیل کا چور ہے جو آپ کو شرع رمائے لینے سے روک لگے منہ نورمال آبی قرآن پڑھ لیتا ہے اور اچھا ہے اگر غلطی آنکھ کھلی پتا چل جائے نا تو غلطی درست ہو جائے گی اور آنکھ بند ہونے پتا چلا نا یوں سمجھئے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے آنکھ کھول لیجئے کیا اگر آنکھ بند میرے ان مبلغین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنہوں نے اپنے عید کے ایام ان دکھیاروں کے ساتھ گزارے جنہوں نے ہمارے مبلغین کے ساتھ تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا خیر عطا فرمائے اور جو آگے تعاون کر رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسلامی کے مدنی معاہول کو جس نے صغی معنی میں قبول کر لیا نہ اس کے ماباب کبھی اولاد ان کو اولاد میں بھیجے گی انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی اولاد ان کا سکھ اور ان کی راحت کا سبب بنے گی اور ماباب بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ رہیں گے ان کو بھی پتا چلے گا کہ اولاد کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے تو یوں ہم کوئی رکاوٹ پیدا کر سکیں گے اور اس میں بند باند سکیں گے تو ہمارے باپو ہر لاؤز گئے تھے آپ ہسپتال میں گئے اپنے خصوص اسلامی بائن کے ساتھ وقت گزارا خیبر پختون خواہ آئی ڈی پیس کے ساتھ آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا اور میں یہیں بیٹھا رہا نہیں یہ سہ نہیں سدھی سبادی جو پریکٹیکل ہے وہ پریکٹیکل ہے جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو جزا خیر اطاف فرمائے امیر سنت کا سائے ہم سب پر دراز فرمائے آمین بجائین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ صلو وآل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہ نیوانوں کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ